موسیقی 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 جس نے بھاگت سنگھ کو ریولیشنری ٹیرریسٹ اتنکوادی کے روپے دکھانے کی بات کہی ہے ایک طرح سے چندو مادنے جی کہہ رہے تھے شہید اعظم بھاگت سنگھ جی اور دوسری اور ان لوگوں نے پچھلی یو پی اے کی سرکار کے سمیں اس کو ٹیرریسٹ دکھانے کا پریاز کیا اور انہی پروفیسرز نے راہن گاندی جی کو کریسمیٹک لیڈر دکھانے کا پریاز کیا ہے میڈم جو میڈلہ مکھر جی جن کو پروفیسر لگایا گیا جی انیو میں انہوں نے ان کے اقلاف ویجلنس انکواری پینڈنگ ہے میڈم ان کے اقلاف فرینسر فنانچل ایرگرالیٹی کے لیے ان نیہروں نے وریل میزیم لائیبیری کے اندرگی جن کو وہاں پر لگا گیا ان کے اوپر وہاں پر ویٹیہ ایرگرالیٹیز کے لیے ان کے اوپر کیس وہاں پر چل رہا ہے میڈم جو لیٹ ویپن چندرہ جن کو 2004 سے لے کر 2012 تک یوپی اے کی سرکار قسم میں چیئر پرسن نیشنل بکٹرز کا لگایا گیا یہ لوگ اس کے پیچھے ہے میڈم اس پر چرچہ ہونی چاہیے میڈم اس پر چرچہ ہونی چاہیے کہ سکول کے بچوں کو اتیاز کیا بڑھایا جاتا ہے دراصل ڈلی یونیورسٹری کی کتاب میں بھگت سنگھ کو بھارتیہ کرانتیکاریہ اور سوشیلسٹ آتنکوادی کہا گیا ہے کتاب کا بیسما چیپٹر بھگت سنگھ سوریہ سین اور کرانتیکاریہ آتنکوادی ہے اس چیپٹر میں بار بار بھگت سنگھ کو آتنکوادی کہا گیا ہے سنسد میں نوراک تھاکور نے بتایا کہ کتاب میں راہل باندھی کو کرشمائی بتایا گیا ہے جو کی ایک مزاک ہے جتکی کانگریس چوالیس سیٹوں پر سیمٹ کر رہے گئی ہے یہاں تک کہا گیا دوزار ساتھ کے یوپی ایسی میانس اگزام میں that the candidates were asked to evaluate the contribution of revolutionary terrorism represented by بھگت سنگھ بھگت سنگھ کو ایک آتنکوادی کے روپ میں دکھانا اور راہل گاندھی جی کو کرشمائی نیتردف کے روپ میں دکھانا جو چوٹالیس سیٹوں پر جو چوٹالیس سیٹوں پر کانگریس وہیں پنجاب کے مکہ منطری پرکاکش سنگھ بادل نے بھی اس کے نندہ کرتے ہوئے کہا کہ بھگت سنگھ کو آتنکوادی لکھنا غلط ہے اور یہ شہیدوں کا اپمان ہے دو وڈا تا دنیا چھے دیش پکت نہیں میرا مدہ حرانی دیگا لیا ہے جے سب تو وڈا دیش پکت میں سارے دیش پکتا دیش دست کردہا پر اتھو تک کہ کریے بھی سمجھے سوی سارے ہندوستان دے لوگ سب تو بھاری کی دی دلو عزت کردے وہ پاکش سنگھ دا ہے ایسی ایون وڈے وڈے لیڈر جڑے ہوئے ہیں میں کچھ دا نہا نہیں دیندہ جس طرح سے کتاب میں بھگت سنگھ کو آتنکوادی لکھا گیا ہے وہ کافی گمبھیر ہے اگر شہیدوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوگا تو پھر ہمارے شہیدوں کی صحیح تصویر آنے والی پیڑی کے سامنے کیسے آ پائے گی بیرے ریپورٹ ایم ایچ وان نیوز تو سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ وہ جس کو شہید آجم کہا جاتا ہے یعنی کہ شہیدوں کا سرتاج کہا جاتا ہے شہید آجم کا مطلب یہی ہے آخر کار وہ کتابوں میں آتنکوادی کیسے ہو گیا اور وہ بھی کرانتیکاری آتنکوادی اور یہی ایک بڑا مددہ ہے کیا بھگت سنگ آتنکوادی ہیں اور آخر کار کون وہ لوگ ہیں جو اس کی حمایت کرتے ہیں اور آخر کار کیوں اسی پر آجم چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ ایک بڑا پینل یہاں پر موجود ہے یادویندر سنگ جی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جو کی شہید بھگت سنگ کے پوتے ہیں اس کے علاوہ ہرجی سنگ گریوال ہیں بھارتی جنتہ پارٹی پنجاب کے نیتہ ہیں اس کے علاوہ اکشے لاکڑا جی ہمارے ساتھ کانگریس پارٹی کی طرف سے ہیں کلمون سنگ جی ہیں جو کی وچارک ہیں اور ساتھ ہی تیجندر سنگ بھگت جی ہمارے ساتھ ہے جو کی کسی پریچھے کے تو کم سے کم مہتاج نہیں ہے اپنی دیش بھکتی کو لے کر سب سے پہلے یادویندر جی اگر آپ سن پا رہے ہوں جو یہ خبر سامنے آئی کہ شہید آجم کا جو نام ہے وہ یہ لکھا گیا ہے کہ کرانتیکاری آتنگ پادی وہ ہیں اس کو لے کر کے آپ کی پہلی پرتکریا چلے لگتا ہے ابھی سمپرک نہیں اپایا لیکن تیجندر بھگا جی آپ یہ بتائیے کہ جو کتاب والا مسئلہ اب یہ لوگ صبح میں اٹھا ہے حالانکہ جو بھگت سنگ جی کے پوتے ہیں یادویندر سنگ وہ پہلے بھی ایم ایچ ون نیوز پر یہ بات بتا چکے تھے کہ اس طرح کی کتابیں ہیں جو پڑھائی جا رہی ہیں تو کیا اس طرح کی کتابوں کا ویروت نہیں ہونا چاہیے جس میں وہ شہید جس نے آہزادی کی لڑائی کا ایک بگل پھوکا تھا نوجوانوں میں ایک جوش جگایا تھا جس کو ایک کرانتی کاری آتک بادی بتا دیا گیا دیکھیں شرم آتی ہے آجادی کے 65 ورشوں بعد جن لوگوں نے ہمارے دیش کو شہادت دلائی جن لوگوں نے ہمارے دیش کو آجاد کرایا ان کرانتی کاریوں کو 65 ورشوں تک ان کانگریس کے لوگوں نے آتنک بادی بتایا ان کانگریس کے لوگوں نے پاٹ کرم میں جنہیں ہم کالے انگریج کہہ سکتے ہیں اپنے شہیدوں کو اس طریقے سے دکھانے کی کوشش کی کہ مطلب انہوں نے ان کا کوئی رول ہی نہیں تھا ٹھیک ہے آپ نے گاندی نہرو پریوار کو گلوری فائی کرنا تھا ٹھیک ہے لیکن آپ ان کو آتنک بادی بتا رہے ہیں اور یہ صرف ایک پہلا ادھارن نہیں ہے آپ کو میں ایسے دس ادھارن دکھا سکتا ہوں گروہ تیک بہادر جی کو انہوں نے لٹیرا بتایا انسی آٹی کی کلاس 11 کی بک میں بال گنگا در تلک لالا لاجپت رائے بپنچ اندرپال کو آتنک بادی بتایا آئی سی ایس سی بورڈ کی کتاب میں بھگت سنگھ راج گروہ سکھدیو کو آتنک بادی بتایا آئی سی ایس سی کی کتاب میں ایک آپ کو دھیان ہوگا تین سال پہلے ایک کارٹون آیا تھا جس میں ڈاکٹر امبیڈکر کو نہرو کوڑے سے مارتے بے دکھایا گیا تھا اسی طریقے تھے 12 کی بک موڈن انڈیا انسی آٹی میں گروہ گوبین سنگھ جی کو آتنک بادی بتایا گیا جاتو کو لٹیرہ بتایا گیا اس کے علاوہ ابھی چار سال پانچ سال پہلے کی بات ہے منموہن سنگھ جی کی سپتری جن کی کتاب آئی 300 رمائناز جو ڈی ایو کے اندر چلتی تھی ڈاکٹر اپیندر سنگھ ان کا نام ہے اس میں یہ دکھایا گیا جو سیتا تھی راون کی پتری تھی اور جب راون نے چھیک ماری تو سیتا پیدا ہوئی اور اس میں یہ دکھایا گیا کہ جب رات کو پتی پتنی اپنے شہن ککش میں ہوتے تھے تو حنومان بیچ میں جھاکا کرتے تھے رات کو کی وہ کیا کر رہے ہیں اس طرح کا اتحاس پچھلے پیسٹھ سالوں سے پڑھایا جا رہا ہے دکھ کی بات ہے شرم کی بات ہے اور جس نے نندہ کی جائے وہ کم ہے تجندر بھنگا جی جو تمام باتیں آپ نے کہی ہیں خاص کر اتحاس کو لے کر اس پر کلمہن سنگھ جی جو کی لگاتار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وچارک ہیں ان سے بہتر کوئی نہیں جان پائے گا لیکن ان کے پاس بھی مانگا لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے اب میں چلوں گا یادویندر جی کے پاس جو کہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں یادویندر جی آج سے لگ بھگ پندرہ بیر سن پہلے جب آپ سے بات چیت ہوئی تھی ایمیچوان نیوز کی تب آپ نے ذکر کیا تھا کہ کچھ کتابیں ایسی ہیں جس میں یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ شہید بھگت سنگھ کو آتنکوادی اس میں بتایا گیا ہے اب جب یہ خبر سامنے آئیے اس کے بعد اب آپ کی پرتکریا کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آگے کا آپ کا کیس کا پلائن ہے کہ آخر کار کیسے اس کا ویروت کیا جائے دیکھئے سب سے دربھاگے پون بات یہ ہے کہ ماں بھارتی کی آزادی کے لیے جب ستنٹا کا سنگھر چل رہا تھا اور جب تیاک کی بات آئی جی تو ان مہان لوگوں نے اپنے پرانڈ دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے یہ کتاب کوئی نیجی پبلیکیشن نہیں ہے یہ بھارت سرکار دوارہ پبلش کری گئی کتاب ہے اور دلی ویش ویدہالے کے بی اے پرسٹ یئر کے اندر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے یہ وہ کتاب ہے بھارت کا ستنٹا سنگھر چل جس کے اندر ایک نہیں کم سے کم پچیس تیس بار ان شہیدوں کو آتنک وادی آتنک وادی سنگھٹھن آتنکی یا آتنکی کاروائیاں کرتے ہوئے شبدہ ولیوں کے ساتھ اپادی دی گئی ہے میرا سوال اتحاسکاروں سے یہ ہے کیا آزادی کی جب لڑائی چل رہی تھی کیا صرف جو گاندی جی دوارہ آندولن کیا گیا وہی سوٹنٹا سنگرام تھا کیا جو ہمارے کرانتی کاری جو آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے کیا وہ سوٹنٹا سنگرام نہیں تھا کیا وہ آتنک واد تھا چلیے سوال کا جواب ٹھیک ہے یادردر جی جو سوال جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں وچارک ہمارے ساتھ قلمہ سنگھ جی ہے قلمہ سنگھ جی ایک بڑا سوال ہے کہ کچھ لوگوں کا آزادی میں یونگتان اتنا زیادہ بڑا چڑھا کر دکھائے گیا اور اس کے بعد اگر شہید بھگت سنگھ کی بات آتی ہے تو کچھ اتحاسکار یا کچھ پروفیسر جو کتابیں چھپاتے ہیں آج تیس سال سے پڑھایا جا رہا تھا تیس سال سے تین دشکوں تک بھگت سنگھ جی کو جو شہید آزم بھگت سنگھ ہیں اور دیش کی آزادی کے لیے انہوں نے اپنی قربانی دی ان کے ساتھیوں نے قربانی دی اور ایسے انہیکوں نوجوان بزرگ تھے جنہوں نے دیش کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں پہلی بار تو میں آپ کے چینل پر ایک دن پہلے بھی کہہ کے گیا تھا کہ بھارتی اتحاس جو ہے وہ آزادی کے بعد ہم نے نہیں لکھا اس کتاب کو دیکھنے کے بعد تو لگتا ہے کہ شاید ہندوستان انیس سو سنتالیس میں آزادی نہیں ہوا آج بھی برٹین کے لوگوں نے ہمارا اتحاس لکھا کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ برٹین کی نظر کے اندر بھگت سنگھ کیا ہوں گے یہ ان کا پربندک دھانچہ کہہ سکتا ہے لیکن بھارت کے اندر آزاد بھارت کے اندر اگر بھگت سنگھ کو اتنک وادی لکھا جاتا ہے اس سے میترزم بری بات ہوگی ہو نہیں سکتا لیکن میں وہی چیز آپ سے میں جاننا چاہوں گا بلکل آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اتحاس کاروں کے ہیں وہ کیوں سامنے آتے تمام مددوں کو لے کر حرجید گریوال جی یہ بتائیے کہ صدن میں تو آپ کی پارٹی کی طرف سے مسئلے کو اٹھا دیا گیا لیکن اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کی پارٹی کیا کرے گی یا صرف سیاست ہی ہوگی اس پر جیسے کہ اور تمام مددوں پر ہوتی ہے ایسا ہے اس سے پہلے بھی ہماری پارٹی نے جب گروہوں کے بشے میں گروہ تیک بہادر جی کے بشے میں گروہ گووین سنگھ جی کے بشے میں اور باقی ہسٹری میں جو اور چیزیں آتی ہیں جہاں آزادی کا جو سنگرش ہے اس کے بشے میں پہلے بھی بات بھارتی جنتہ پارٹی اٹھاتی رہی ہے اور آج بھی جب یہ بات سامنے آئی ہے تو ہمارے لوگوں نے سب سے پہلے انراغ تھاکر جی بھارتی جنتہ پارٹی کے ہیں انہوں نے اٹھائی ہے میں اس بات پہ ایک بات کہنی چاہتا ہوں یہ طولرنس اور انٹولرنس والے جو لوگ ہیں آج کہاں گئے ہیں جب شہیدے آجم بھگت سنگھ جی کے بشے میں یہ لکھا گیا ہے پہلے کہاں گئے تھے جب گروہ تیک بہادر جی کے بشے میں یہ سب تھا اور اس کو درست کرنے کی بات نہیں کی انہوں نے جب یہ سرکار آئی تو انہوں نے سیدھے حملے شروع کر دی طولرنس انٹولرنس کی بات کرنی شروع کر دی تو یہ لوگ بھی ڈیموکریسی کے لیے لوگ تنتر کے لیے بھی خطرہ ہے اور دیش کا اپمان کرتے ہیں یہ لوگ لوگ تنتر کا بھی اپمان کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی حالت میں ان کتابوں کو بین کرنا چاہیے اور ہسٹری کو درست کر کے آپ بین کرنے کیاں پر بات کر رہے ہیں چوتھ ارفہ آپ کی پارٹی اس مسئلے کو لے کر گھر رہی ہے اور لگاتا ہے یہ بات سامنے آ رہی ہے جو خود سانسط انوراک تھاکر نے بھی صدن میں کہی کہ کانگریس اوپاد دیکھ شراہل گاندھی کرشمائی دیتا ہے ٹھیک ہے آپ مانئے لیکن کم سے کم بھگت سنگھ کو تو آتنگوادی نہ بتائیں میں اس بات کو سیرے سے آج خارج کر رہا ہوں ہماری پارٹی بھی اس بات کو آج سیرے سے خارج کرتی ہے کہ بھگت سنگھ جی کو آتنگوادی تھے بھگت سنگھ جی کا اس دیش کی آزادی کے اندر بہت ہی اہم یوگدان رہا ہے اور آج کی تاریخ میں یوہوں کے وہ آدرش ہیں اور ہمارے من میں ہماری پارٹی کی آئیڈیولوجی کے اندر کہیں پر بھی یہ بات نہیں ہے کہ ہم بھگت سنگھ جی کی قربانیوں کہیں ہم اگنور کر رہے ہیں یا پھر ہم انہیں کسی بھی پوائنٹ پر آتنگوادی مان رہے ہیں دوسری بات آج جس کتاب کی ہم بات کر رہے ہیں یہ دلیویسٹی میں جو پڑھائی جاری ہے آپ لوگ کو یاد دلانا چاہوں گے یہ انیس سو نبے میں پرکاشت کے دال تھرڈ فرنٹ کی اس ٹائم پر سرگار تھی وی پی سنگھ جی اس ٹائم پر پرائم منسٹر تھے تو آپ اس بات کو بلکل ہوئی کتہ ہی اس بات میں بیچ میں نہ لے کے آئیں کہ اس میں کانگریس پارٹی جی آپ نے آگڑا جو مجھے دیا آپ نے جو ترک دیا کہ انیس سو نبے میں پرکاشت ہوئی کتاب ہے میں یہی آپ سے جانا چاہ رہا ہوں جب صدر میں آج یہ بات کہی جارہی تھی تب آپ کی پارٹی ویروت کیوں کر رہی تھی کیوں سیاست ہو رہی ہے اگر شہید کا آپ کیا جاتا ہے تو ساری پارٹیاں ایک ساتھ کیوں نہیں آتی ہیں صرف سیاست اسی بات کے اوپر ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی یا کہیں بھارتی جملہ پارٹی وہ صرف اور صرف گنے چنے مددوں کو صرف اور صرف چناؤں کے ٹیمبر کیوں اٹھایا جاتا ہے کیوں بھگت سنگھ جی کے اس ایشو کو پنجاب کی چناؤں سے پہلے اٹھایا گیا آپ لوگ کو یہ دن آنا چاہوں گا دللی نشتری چھاترہ سنگھ میں تین سال سے ABP ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی پارٹی ہے اس نے اس ٹوپڈ کو پہلے کیوں نہیں اٹھایا اس سے پہلے دو سال سے قریباً پونے دو سال سے بھارتی جنتہ پارٹی آج دیش میں ہے تو انہوں نے اس ٹوپڈ کو پہلے کیوں نہیں اٹھایا یہ آپ ٹائمنگ کی جو بات یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس مدد کو اٹھانے کی ٹائمنگ پر سلش ہے جو آپ یہاں پر کھڑا کر رہے ہیں میں آؤں گا بلکل ایک چھوٹے سے بریک کے لئے یہاں پر رکھ رہا ہوں بریک کے بعد میں ایک بار پھر سے یادویندر جی کے پاس جاؤں گا اور تیجندر جی آپ سے بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ جن مسئلوں کو لے کر جن ناموں کے ساتھ دیش بھکتی کا جذبہ ہمارے نوجوانوں میں آتا ہے آخر کار ان ناموں پر ہی ہر بار سیاست کی ہوتی ہے چھوٹا سبریک جلد واپس روٹتے ہیں